اسلام علیکم ایوریون دس اس کمر اسمان فرام فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رول آف لاو ان پاکستان یعنی پاکستان میں قانون کی حکمرانی کتنی ہے اور کس حد تک ہے اور اس حوالے سے ہم ایک بین الاقوامی رپورٹ کا جائزہ لیں گے جو کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نامی ادارے نے ابھی ریسنٹلی شائع کی ہے اس کے کرائٹیریاز کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ کن کرائٹیریاز کی مدد سے رول آف لاو کو دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی اس کے مختلف کرائٹیریاز کے حوالے سے کیا رینکنگ ہے اور کیا پاکستان کی اوور آل رینکنگ ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ایک ملٹی نیشنل آرگنیزیشن ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ ہر سال اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے رول آف لاو کے حوالے سے اس بار بھی دوہزار بیس میں بھی انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے ایک سو اٹھائیس ممالک کا جائزہ لیا ان ایک سو اٹھائیس ممالک کے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیے اور چار ہزار سے زیادہ جو لیگل پریکٹیشنرز تھے جو بکلا تھے ان کے انٹرویوز لیے پوری دنیا سے اور اس کے بعد ایک لسٹ جاری کی اور پاکستان ایک لسٹ جاری کی اور جو ان کا کرائٹیریہ ہے جس کے تھوڑی یہ رول آف لاو جج کرتے ہیں وہ بسیکلی آٹھ بڑے فیکٹرز پر مشتمیلا ان میں سے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے constraints on government powers absence of corruption open government fundamental rights order and security regulatory enforcement civil justice اور criminal justice ہیں پاکستان کے اگر رینکنگ کے بات کی جائے تو پاکستان کی رینکنگ as usual as expected 120 out of 128 ہے یعنی کہ ہم دنیا کے ان lowest دس بترین ممالک میں سے ہیں جہاں پہ rule of lodge وہ بہت برے طریقے سے deteriorate ہو رہا ہے constraint on government powers کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومتی طاقت ہے اس پر کتنے checks لگے ہوئے ہیں اور ان کو کس طریقے سے check کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے is not points کا مقصد جو ہے اس point کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا جو abuse ہے مدلہ وہ اپنی power کو abuse نہ کر سکے اس حوالے سے مزید سات points اور ان میں سے کچھ points میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ judiciary government کو کتنا check کر رہی ہے اس کی powers کو کس طریقے سے آگے سے مدلہ مدلہ چیک کر رہی ہے دیکھ رہی ہے پھر آپ کی جو legislature ہے وہ حکومت کے جو power ہے اس کو کس طریقے سے check کر رہی ہے پھر independent audit review کتنا ہے government کے کتنے officials ہیں جن کو نس conduct کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے پھر جو transition of power ہے وہ قانون کے طاعت ہے یعنی یہ وہ تمام factors ہیں شاید کوئی قدر ہے بھی گئے ہو وہ factors ہیں جن کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ government powers پہ کتنی زیادہ جو ایک رکاوٹ ہے اور اس میں اگر آپ individual ranking دیکھیں پاکستان کی تو وہ ہے 79 out of 128 countries یہ ایک relatively better ranking overall ranking کے نسبت تو آپ یہ ہے کہ 79 out of 128 ہماری اس معاملے میں ranking absence of corruption میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں جو legislature کے ممبران ہیں military کے ممبران ہیں judiciary کے ممبران ہیں police کے ممبران ہیں اور سرکاری جو ملازمین ہیں چاہے وہ lower level سے لے کے upper level تک وہ تمام کیا وہ اپنے دفتر کا اپنی powers کا استعمال غلط طریقے سے تو نہیں کر رہے اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اور وہ کتنا زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک ملک کو individual ranking دے جاتے ہیں اس میں جو پاکستان کی ranking ہے وہ ہے ایک سو سولہ out of 128 یعنی کہ اس حوالے سے بھی ہم سب سے زیادہ جو نچلے درجے کے countries ہیں ان میں ہیں اور ہمارے legislature ہو گئے military والے ہو گئے police والے ہو گئے you just name it وہ تمام ہی جو ہے وہ corruption کرنے میں expert ہیں اور ماہر ہیں تیسرا point ہے ہمارے پاس open government کا یہ آپ کر لیں گے کوئی بھی government کتنی open ہے کتنی transparent ہے اور جو اس کے آگے further sub heading یہ جو سب criteria open government میں آتا ہے وہ آپ کے پاس ہے publicized law government کتنے laws کو publicize کرتی ہے اور اپنا data جو اسے کتنا زیادہ open رکھتی ہے public کے سامنے right to information دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے civic participation ہوگی اور پھر جو complaint mechanism ہے کہ جو complaint اگر کو فرد کرتا تو اس حوالے سے ان کا کیا mechanism ہے ان چاروں factors کو دیکھتے ہوئے individual ranking دی جاتی ہے ایک ملک اور اس میں ہماری ranking ہے 91 out of 128 اس کے بعد اگلا criteria ہے fundamental rights کا یعنی بنیادی حقوق کا بنیادی حقوق میں آگے آٹھ sub categories ہیں آٹھ sub criteria's ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی ملک کو rank کیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس equal treatment ہے right to life ہے due process of law freedom of opinion freedom of expression اس کے بعد freedom of belief in any religion freedom of assembly fundamental labor rights یہ تمام وہ points ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے دیکھے جاتے ہیں ان کو observe کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ایک ranking دی جاتی ہے اس میں پاکستان کی ranking ہے 115 out of 128 so as usual as expected اس میں بھی ہماری جو individual ranking ہے وہ تقریباً worst ہے next point ہمارے پاس order and security اور order and security کو میئر کرنے کے لیے basically جو آگے تین main criteria's ہیں اس میں پہلا آپ کے پاس ہے کہ کیا crime effectively control ہو رہا ہے کیا جو آپ کا civil conflict ہے جو جھگڑے ہیں ان کو limit کیا جا رہا ہے اور تیسرا اور سب سے اہم point جو order and security point وہ یہ ہے کہ کیا لوگ اپنے ذاتی مسائل کا اپنی جو ذاتی تکالیف ہیں ان کے حل کے لیے وائلنس کی طرف تو مائل نہیں ہو جاتے تشدد کا رستہ تو اختیار نہیں کر لیتے ان تمام ان تین points کو دیکھ کر ہی رنگ کیا جاتا ہے کسی بھی ملک اور اس حوالے سے پاکستان کی سب سے زیادہ بدترین ranking ہے اور وہ ہے 126 out of 128 next point ہمارے پاس ہے regulatory enforcement کا یہ basically اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اس کی آگے پانچ further headings ہیں پانچ سب criteria جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ government اپنے regulations یا جو بھی وہ rule لاتی ہیں انہیں کتنا enforce کر پاتی ہے کتنا انہیں apply کر پاتی ہے اس کو apply کرنے کے لیے کتنا وہ impartially apply کرتی ہے یا بائس ان بائسڈ ہو کر apply کرتی ہے یا بائسڈ ہو کر apply کرتی ہے جو government کی proceedings administrative proceedings کیا وہ due process جو مطلب جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے ہو رہی ہیں ان میں کوئی delay تو نہیں آرہا اور یہ اس طرح کے جو تمام points ہیں یہ ان کی بنیاد پر بھی ایک individual ranking دی جاتی ہے کسی بھی ملک کو اور اس میں پاکستان کی ranking ہے 115 out of 128 next point ہمارے پاس ہے civil justice کا اور اس میں بھی آگے پچھلے criteria's کی طرح آگے سب criteria's ہیں جن کے منیاد پر ایک ملک کو rank کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ civil justice system کتنے لوگوں کتنے لوگ اس تک access رکھتے ہیں کہ اس کو کتنا یہ discrimination free ہے کتنا یہ corruption free ہے کتنا اس میں جو آپ کا governmental باعث ہے وہ کتنا کام ہے اس کو کتنا enforce کیا جا سکتا ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی delay تو نہیں آتا اور پھر آپ کے جو alternative dispute resolution کے تنازع کو حل کرنے کے جو alternative متبادل ذرائیں ہیں وہ کتنے ہیں وہ کتنے impartial ہیں اور وہ کتنے effective ان تمام چیزوں کو دیکھ کر rank کیا جاتا ہے اس میں پاکستان کی ranking ہے 118 out of 128 آخری point آخری factor ہمارے پاس ہے criminal justice کا اس میں بھی آگے پچھلے points کی طرح آگے further sub criteria's ہیں جس کی بنیاد پر ملک کو rank کیا جاتا ہے کچھ ان میں ہے کہ آپ کا جو criminal investigation system میں وہ کتنا effective ہے کتنا impartial ہے جو accused ہے اس کے جو حقوق ہیں ان کا کتنا دھیان رکھا گیا جب اس پر trial چل رہا تھا مقدمہ چل رہا تھا تو جو ڈیو process تک کیا اس کا خیال رکھا گیا یہ نہیں اور اسی طرح کے دو تین اور points ہیں جن کی بنیاد پر rank کیا جاتا ہے اس حوالے سے پاکستان کی ranking ہے 98 out of 128 well guys that was all about today's video کے پاکستان میں rule of law کی کیا situation ہے قانون کی حکمرانی کی کیا صورتحال ہے اور ہم کتنا rule of law کو ہماری government یا as a society ہم کتنا زیادہ فالو کرتے ہیں وہ تمام situation میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو سے related اور ہمارے جو rule of law کے حوالے سے کوئی بھی opinion نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو like کرنا ویڈیو کو share کرنا اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کرتے وقت بیل icon پر click کر کے all پر click کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے notification اپنے ان باکس میں مل سکیں اسے کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی